میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو مشہور جوڑیوں کے بارے میں درمیندر اور ہیمامالنی کی جوڑی اور دوسری جوڑی کی جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رجیش خنہ اور ممتاج کی جوڑی دونوں جوڑیوں نے اپنے سمیں میں بہت سی سپر ہٹ فلمیں دی جہاں رجیش خنہ کا ٹائم تو بہت تھوڑا آیا لیکن جتنا بھی ٹائم آیا اس ٹائم نے بولی وڈ انڈسٹری کو پہلا سپر سٹار دیا رجیش خنہ کے روپ میں ویسے تو اگر کہیں باکس آفیس میں بیس جوڑی کی بات کریں تو رجیش خنہ اممتاج کی جوڑی ہے جنہوں نے آٹھ فلمیں ایک ساتھ کی دوسری طرف دوسری جوڑی ہیمامالنی اور درمیندر کی ہے وہ بھی ایک طرح سے دنیا کی سب سے خوبصورت جوڑی ہے درمیندر اور ہیمامالنی نے فورٹی فائی فلمیں ساتھ کی پہلے بات کریں رجیش خنہ اور ممتاج کی جوڑی کی پہلی فلم دو راستیں دوسری فلم بندن تیسری فلم سچا جھوٹا چوتھی فلم دشمن پانچمیں فلم اپنا دیش چھتھی فلم روٹی ساتمیں فلم آپ کی قسم اور آٹھمیں فلم تھی پریم کہانی یہ ساری کی ساری فلمیں سوپر ہٹ رہی دوسری طرف اگر ہم ہیمامالنی اور درمیندر کی فلموں کی بات کریں پہلی فلم برننگ ٹرین دوسری فلم راجہ جانی تیسری فلم بھگاوت چوتھی فلم درم اور کنون پانچمیں فلم راج پوت چھتھی فلم شیملا مرچی ساتمیں فلم کینارہ آٹھمیں فلم تم حسی میں جوان نویں فلم پتھر اور پائل دسویں فلم ما گیارمیں فلم راج تلک بارمیں فلم ٹینکو تیرمیں فلم آتک چودمیں فلم دو دشائیں پندر میں فلم آزاد سول میں فلم مہربانی تار میں فلم کہتے ہیں مجھ کو راجہ اٹھار میں فلم علی بابا اور چالیس چور انیس میں فلم سیتا اور گیتا بیس میں فلم نصیب اکیس میں فلم اندہ کنون بائیس میں فلم جگنو تئیس میں فلم رجیہ سلطان چوبیس میں فلم جان ہتھیلی پے پچیس میں فلم کوارا باپ چھبیس میں فلم چھوٹی سی بات ستائیس میں فلم چیرس آٹھائیس میں فلم شرافت 39 میں فلم دل کا ہیرہ تیس میں فلم شولے اکتیس میں فلم پرتگیا باتیس میں فلم سمرات تیتیس میں فلم دل لگی چونتیس میں فلم سینیما سینیما پینتیس میں فلم دوست چھتیس میں فلم فندے باج ستائیس میں فلم تیل می او خودا تھتیس میں فلم سوامی انتالیس میں فلم کروڈی چالیس میں فلم نیا جمانہ اکتالیس میں فلم آس پاس بتالیس میں فلم بارود تیرتالیس میں فلم ڈریم گرل چوتالیس میں فلم چچا بتی جا پینتالیس میں فلم کھیل کھی لاری کا اگر دیکھا جائے تو درمیندر اور ہیما مالک کی جوڑی کی فلمیں جن کی لسٹ بہت ہی لمبی ہے دوسری طرف رجیش کھرنا اور ممتاج کی آٹھ فلمیں آپس میں آئی وہ بھی سپر ہٹ رہی تھی دوستو ایسا نہیں کہ درمیندر اور ہیما مالک کی فلمیں ہٹ نہیں رہی اس میں زیادہ تار فلمیں ہٹ ہی تھی لیکن لمبی بہت لسٹ ہے اس میں سے کچھ فلاف فلموں کی بھی لسٹ ہے اوورال یہ ایک ہٹ جوڑی کہلائی جاتی ہے آپ کو کیسا لگتا ہے کونسی جوڑی آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے کرپیا کمنٹ بوکس میں لکھیں ساتھ ساتھ میں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں